اب ایک جھنڈے کی جو بات ہے دیکھئے آئینے پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی سٹیٹ کے علاوہ کسی سٹیٹ کا جھنڈا نہیں پکڑ سکتے کشمیر کیونکہ ایک الگ سٹیٹ ہے ہم نے ان کو الگ سٹیٹ کا درجہ دے رکھا ہے ان کا پرچم ملاگ ہے ان کا وزیراعظم ملاگ ہے صدر آگ ہے ان کا سپریم کورٹ لگ ہے تو اس کو بطور ایک سٹیٹ پاکستانی ریاست ٹریٹ کرتی ہے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے امیدوار بوٹر کو تلاش کرتا تھا لیکن دو ہزار چوبیس کے نیچر کے اندر امیدوار بوٹر کو تلاش کرتے رہے جس پہ انہوں نے ترقید کی نشان کو تلاش کرتے رہے دیکھئے ابھی پندرہ مارس گزرا اسلام کو فوگیا ڈے منایا گیا اب مجھے پچھے دنوں ایک الیکشن دے بیٹھتی مجھے کسی نے پوچھا جی وہ اس کو کیوں اٹھایا میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے جنرل باجوا صاحب میں نام لیتا ہوں وہ کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرو اور عمران خان آگے سے قائل آدم کا فرمان رکھ لیتا تھا کہ یہ بانی پاکستان کا فرمان ہے حضور بانی پاکستان نے اسے نجائز پچھا کر دیا اور بانی پاکستانی کا کہنا ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کرتی تو اب تک ریاست پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ عمران خان نے وہ کر دیا جو چھتر سالہ دور میں کوئی نہ کر سکا دولفتار ریپورٹو چہید بھی وہ کام نہ کر سکے اب یہ تھا وہ ہٹانے کا منزل انہوں نے ساڑھے تین سال کی عمران خان نے کیا وہ پریشر جو جنرل پاکستان کے اندر عمران خان پر دیکھ لیں اسرائیل کو تسلیم کریں اب بی پریشر موجود ہے دیاری دار کو دیکھ لیں تو وہ ایک سیاسی گفتگو کرتا دیکھئے آپ جو اقتدار کی علام کردشے ہیں ان سے تو میری واقفیت اتنی نہیں لیکن میں جو معاشرے میں دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ معاشرے میں ایسا ہوا یہ فلسطین کا پرچم لہرانہ جرم بن گیا اس پر مقدمات بن گئے پولیس اٹھا لیتی تھی اور اسرائیل کا پرچم آپ لہرانہ سکتے تھے لیکن اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو اسرائیل کے پرچم کو دیکھا نہیں جاتا تھا فلسطین کا پرچم لہرانہ جاتا تھا ہمیشہ وہ معاشرے میں یہ جرم کس نے بنایا کون اٹھاتا تھا پولیس اٹھاتی تھی سرکاری مشینی ظاہر ہے سرکار کی مرضی تھی کہ فلسطین پہ کوئی جلسہ جلوس نہ ہو اب آجائیے وہ جو ساڑھے تین ساتھ کی بات راجہ صاحب ایک پاکستانی کے طور پر سوچے اس ساڑھے تین سال میں دھو ڈائی سال کورونا رہا کہ جب رجیم چینج دنیا بند تھی پاکستان میں اس نے پھر بھی پاکستانیوں کو ایک ایسی حکمت عملی اپناک سمارٹ بلک ڈاؤن اپنایا جس کی دنیا نے تحریف کی پاکستان میں میں نہیں تحریف کر رہا مارچ کر رہی دنیا نے تحریف کی